موسیقی سپیریر گروپ جو کام کر رہا ہے وہ قابل قدر ہے گورنر پنجواب علیگو رحمان کا تقریب سے خطاب کہا ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان ایک سپیریر ملک ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نسابی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے سپیریر یونیورسٹی کے اس کلچرل فیسٹویل میں آ کر اس رنگا رنگ تقریب کو دیکھ کر آپ سب کے جذبے اور پیشن دیکھ کر یقیناً یہ آگے بڑھنے کا جذبہ ہے جو ہم اپنے تعلیمی اداروں میں رہتے ہوئے مختلف ایکٹیوٹیز کے ذریعے نہ صرف کلاس کے کلاس روم میں بیٹھ کر لیسنز میں سیکھتے ہیں بلکہ عملی طور پر سپورٹس گراؤنڈ میں جو اس کو جب پریکٹس کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ آگے لے جانے کا مورک بند ہے ہمارے نوجوان ملک کو معاشی طور پر سپیریر بنائیں گے ان سے ملک کا مستقبل ہے چیئرمن سپیریر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمن کا تقریب سے خطاب رہا کے پاکستانی قوم بہت بہادر اور بہترین صلاحیتوں سے مالا مال ہے آج کے اس دن کا پرائیوری اوبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کے اندر ٹیم وارک اور سپورٹسمن سپیریٹ انکلکیٹ کر سکیں تاکہ ان کا ویننگ ایٹیچوڈ ڈیویلپ ہو سکے تاکہ وہ لازٹ بول تاک فائٹ کرنا سیکھ سکے سپیریر فیسپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول دو ہزار تیز کا میلہ سج گیا ریکچر سپیریر یونیورسٹی پرفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کی شرکت کہا کلچرل فیسٹیول میں تمام صبحوں کی نمائندگی ہو رہی ہے آج طلبہ کا جوش اور ولولہ قابل دیت ہے آج کا انعقاد کیا گیا اس میں بنیادی ہماری جو فلوسفی ہے سپیریر یونیورسٹی کی وہ ہے لرننگ بیونڈ کلاس رومز کلاس روم میں تو ٹیم بیلڈنگ نہیں بچہ سکتا تھا تو اس کو ایک فیلڈ میں لانے کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ ٹیم بیلڈنگ سکھے سپورٹسمنشپ سکھے جہاں پہ وہ سکھے کہ دوبارہ ہار کے کھڑے کیسے ہونا ہوتا ہے جیت کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ آج کا ایونڈ جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ ہماری یوت کو سکھانے جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہم لوگ کلچر جو ہمارے پاکستان کے ہیں اس کو آج چیلیبریٹ کرنے کے لئے ایک اٹھے میں آئے میری دھرتی میری پہچان گلگت بلدستان گلگت بلدستان سپیئر سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول میں دوام سگو کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے زوہے بھاؤس نے فیروزی لباس زبطن کیے بلدستانی کلچر پیش کیا ٹین کی نمانگی سپیئر سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول ساکیب ہاؤس کے جانب سے بلوچ کلچر کی نمائندگی بلوچی رکس پیش کیا گیا ڈیریکٹر سٹی کیمپسیز ڈاکٹر حشام الحسن نے قافلے کی قیادت کی نگیش ہاؤس نے عربی کلچر پیش کیا چلو کشمیر چلتے ہیں جہاں پر برب گرتی ہے جہاں پتھر کے نیچے پھول گرتے ہیں راجہ ریحان ہاؤس کے جانب سے کشمیر کلچر پیش ڈین ڈاکٹر نبیل کی قیادت میں تمام شعبہ کے حساتزہ نے شرکت کی کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے بھی لگائے گا اسلام علیکم لاہور رنگ کے ساتھ میں ہوں ہمیرا سلام اور میں ہوں علی ارباد سپیریر یونیورسٹی میں سپورٹس این کلچرل فیسٹیول کے رنگ ریلوے گران میں رنگ آ رنگ تقریب سے رونکے لگ چکے ہیں سپورٹس ایونٹ میں ثقافت کے رنگ چاہ گئے جبکہ طلبہ اور طالبات کے روایتی رکس نے ماہول کو خوب سجا دیا ہے موسیقی کے تڑکے نے ایونٹ کو بھی چار چاند لگا دیا ہے گورن پنجاب محمد بلیگو رحمان کی خصوصی شرکت چیئرمین سپیریر اکرور پروفیسر ڈاکٹر چاندری عبد الرحمان نے بھی شرکت کی ڈریکٹر سپیریر یونیورسٹی ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے بھی شرکت کی ہے جبکہ سپیریر سپورٹس این کلچرل فیسٹیول دوہزارت تیس کا مقصر لیڈرشپ اور ٹیم برگ کو فروغ دینا ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس لکھ جو ہے تمام طرح رانائیوں کے ساتھ یہ سپورٹس فیسٹیول جاری ہے اور طلبہ اور طالبات کی بھرپور شرکت آپ سے کچھ دیر قبر یہاں پر مخلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے ٹاگ آف وار میں لڑکیوں اور لڑکوں کے مقابلے ہوئے اور جیتنے والی ٹیموں میں اس وقت ساتھ ساتھ سیٹیفیکیٹس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سپیریر یونیورسٹی میں سپورٹس این کلچرل فیسٹیول اس وقت جاری ہے اور ریلوی گراؤنٹ میں رنگ رنگ تقریب سے رونے کے لگ گئی ہیں سپورٹس ایونٹ میں ثقافت کے رنگ چھا گئے ہیں طلبہ اور طالبات کے روایتی رکس نے ماحول سجوا دیا ہے موسیقی کے تڑکے نے ایونٹ کو چار چانت لگا دیئے ہیں گورنر پنجاب محمد بلگو رحمان کی اس ایونٹ میں خصوصی شرکت کی گئی ہے چیرمن سپیریر گروپ پروفیسر ڈاکٹر شوہدری عبد الرحمان کی بھی شرکت کی گئی ہے اور ریکٹر سپیریر یونٹورسٹی ڈاکٹر سومیرہ رحمان کی بھی شرکت کی گئی ہے سپیریر سپورٹس این کلچرل فیسٹیول 2030 کا مقصد لیڈرشیپ اور ٹیم ورک کو فروغ دینا ہے اس پر سپیریر یونٹورسٹی میں سپورٹس این کلچرل فیسٹیول کے رنگ بکھر چکے ہیں ریلوی گراؤنٹ میں رنگا رنگ تقریب سے رون کے لگ گئی ہیں سپورٹس ایونٹ میں ثقافت کے رنگ چھا گئے ہیں طلبہ اور طالبات کے جانب سے رواہیت رکس نے محول کو سجا دیا ہے مختلف کھیلوں کا انعقاد بھی کیا گیا ہے جس میں طلبہ اور طالبات نے پارکیسپیٹ کیا ہے محسیقی کے تڑکے نے ایونٹ کو چار چاند بھی لگا دیے ہیں جبکہ گورنر پنچوا محمد بلیگوریمان کی خصوصی شرکت کی گئی ہے اچھکے اس میگا ایونٹ کا جو موٹیف ہے وہ لرننگ بیونڈ کلاس رومز ہے سپورٹس پین سپیرٹ انتہائی ضروری ہے جیت کر ہارنا ہار کر جیتنا اور ہار کر اٹھنا دوبارہ جیت کے جس تو جھو کرنا یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ آج کے ایونٹ سے سکھانے کی کوشش کی ہے سپیریج یونیورسٹی نے تمام صبحوں کے ثقافت بہت ہی خوبصورت انداز میں بچوں نے پیش کی یہ بھی ویجولز آپ دیکھ سکتے ہیں تمام صبحوں کی ثقافت اور لوگ رقص جو ہیں روایتی رقص پیش کیا گیا ہے مختلف علاقوں کا اور ان کے جو خصوصی لباس ہیں وہ زبطن کیے بچوں نے اپنے اپنے صبحوں کا کلچر پیش کیا ہے تمام صبح پاکستان کے انتہائی خوبصورت کلچر رکھتے ہیں انس کی ثقافت دیکھنے سے ذکر کرنے سے تعلق رکھتی ہے اور یہی ہم نے آرز دیکھا ریل ویگرانڈ پیجامپر سپیریر کا سپورٹس اینڈ کلچر فیسٹیول دوہزاد تئیس تمام تر رانائیوں کے ساتھ جا رہی ہے اس کا آغاز ہوا تلاوت قرآن پاک سے اور گوینر پنجاب محمد بلیگو رحمان جو کے مہمان خصوصی تھے آج کے وہ آئے انہوں نے اس کابش کو خوبصہ رہا اور انڈورز کیا اس بات کو کہ تمام یونیورسٹیز کو سپیریر کی طرح اس طرح کے سپورٹس کے اور کلچر کے میگا فیسٹیولز کروانے چاہئے ریکٹر سپیریر یونیورسٹی ڈاکٹر سمرہ رحمان نے بھی بات چت کی اور ان کا کہنا تھا کہ اس بار لڑکیوں کو بھی فورٹی پرسنٹ سے زیادہ شیئر دیا گیا ہے ان کی کھیلوں میں اور تقریباً آٹھ ٹیمیں جو ہیں وہ لڑکوں کی ہیں چھے ٹیموں میں لڑکیاں حصہ لیں گی اور اس کا جو بیسک موٹیف ہے جو ٹیم ورک ہے جو کہ کلاس رومز میں نہیں سکھایا جاتا جو کہ آپ اپنے کورس سے نہیں سکھ سکتے وہ آپ کراؤن میں پیلڈ میں اتر کر سکھتے ہیں اور یہی سب سکھانے کے لیے سپیریر یونیورسٹی نے ایک جاندار بہت ہی خوبصورت ایونٹ کا انقاد کیا ہے یہ مناظر ہیں جب گورنر پنجاب یہاں پر پہنچے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ سابق صوبائی وزیر سہد خاجہ سلمان رفیق بھی موجود تھے نگران سٹپ کے وزیر سہد ڈاکٹر جاوید اکرم بھی اب سے کچھ زیر قبل یہاں پر پہنچے تھے اس کے ساتھ ساتھ دیگر مہمان گرامی بھی جو ہیں وہ ہمارے لئے قابل قدر ہیں تمام تر لوگ یہاں پر ریلوے سٹڈیم پہنچے اور بچوں کی حاصل آپ زائی کی سب سے پہلے مانچ پاسٹ کیا گیا تمام ٹیموں کو تمام گروپس کو تمام ہاؤسز کو مختلف کلرز دیا گئے تھے ریڈ بلو بلک اورنج اور دیگر پنک کلر جو ہے وہ لڑکیوں کا خصوصی طور پر رکھا گیا تھا